پندرہ سال کے مسلمان لڑکی اپنے والدین سے بچھڑ جاتی ہے انیس سنتالی کو جب اس کے والدین انڈیا سے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں ان کا ہمسایہ مکھن سنگھ جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ کیسے اس فیملی کو آپس میں ملاتا ہے میں جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کہا دیتا ہوں ایک بزرگ خاتون ایمنا بی بی جو کہ ملتان میں رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا جنب ہوا تھا رمدہ اس علاقہ ہے امری سر کا وہاں پر اور بڑے ہسی خوشی ہم لوگ رہ رہے تھے ہمارے امرودوں کے باغ تھے مالٹے تھے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جو نا اس وقت کھیت بھی تھے کماد تھا تو جب انیس سنتالی کی پارٹیشن کا جو نا وہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہنگامے شروع ہوئے تو اس سے پہلے تک ہندو سے ایک مسلم کوئی بھی ذات کے لوگ تھے اس گاؤں میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے ماں جی نے بتایا کہ جب انیس سنتالی کی پارٹیشن کے دوران حالات زیادہ خراب ہو گئے تو میں اس وقت گھر میں نہیں تھی میں اپنی ہمسائی یعنی کہ سیلی کے پاس تھی اور میرے جو گھر والے ہیں وہ کھو پہ تھے یعنی دیرہ جو گاؤں سے باہر تھا وہاں پر موجود تھے لیکن اس کے بعد پھر افرا تفریح مچ گئی اور ہم بچھڑ گئے میں جب گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد پھر میں نے مجھے نہیں پتا تک کیا ہو رہا ہے میں نے گھر کی صفائی کرنی شروع کر دی کہ چلیں کوئی بات نہیں ماں ہوگی کہیں آ جائے گی جب میں گھر سے باہر نگلی تو رستے میں ایک مکھن سم نامی سکھ سردار تھا جو ہمارے باپ کا بہت زیادہ دوست تھا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا مرجان یہ تو اتھے رہ گئی ہیں تیرہ خاندان سارا ٹور گیا ہے تو ان کی سنان جائیں گی کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوگی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اس کو کہیں کوئی مار نہ دے اس سردار جی نے جناب اپنی اس کے پاس کرپان تھی اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں بہرال بڑا رسک لے کے اس نے جناب اس لڑکی کو آہ ساہ سا گاؤں سے باہر لے کے گیا جب یہ وہاں کھوپے گئے تو اس کے والدین وہاں سے بھی جا چکے تھے وہاں بھی موجود نہیں تھے مکھن سنگھ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ جوان لڑکی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہے رستے میں کچھ لوگوں نے شور مجھا دیا یہ مسلی ہے مسلی ہے اس کو جناب مار دو مکھن سنگھ نے ان سے بھی اس لڑکی کو بچا لیا حالانکہ مکھن سنگھ کی آپ دیکھیں کہ یہ جوان لڑکی تھی اگر چاہتا تو اس کو مطلب مار بھی سکتا تھا یا غوا بھی کر سکتا تھا بٹ اس نے ایسا نہیں گیا اس کے بعد یہ لڑکی جوانا یہ بڑی پریشان اور جناب کچھ جو وہاں پہ لوگ تھے جتھوں کے عوارہ پھیرے وہ بھی جناب اس پر نظرے رکھے دیں ایک جگہ آکے نا وہ کچھ فوجی تھے جو جو گورے نہیں تھے جو انڈین فوجی تھے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا مسلیہ گئی ہے مانج نے کہا کہ میں مسلی نہیں ہوں میں سکھ ہوں یہ مکھن سنگھ سے پوچھ لو مکھن سنگھ نے بھی جھوٹ بول دیا کہ ہاں یہ سکھ ہے ان سارے فوجی یا جو بپراوے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سکھ کیا ثبوت ہو تمہاری ٹانگیں کا آپ رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہے اس نے کہا میں نہیں جھوٹ بول رہی انہوں نے کہا کہ آپ سکھو تو ہمیں وہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں مجھے اگزیکلی سوری نہیں پتا کہ وہ کلمہ جو ہے سکھ جو پڑھتے ہیں اپنی عبادت کے لیے وہ سناو اس مانجی نے کہا کہ مجھے وہ آتا تھا کیونکہ میرے ساتھ والے ساری سے لیاں سکھو کی تھی اور جب وہ پڑھتی تھی اپنی یہ چیزیں تو مجھے وہ سارا یہ آتا تو مانجی نے پھر وہ سنا دیا مانجی نے کیا سنایا یہ ذرا سنیے مانجی نے جب یہ ساری کہا گئی میں نے یہ سنا دیا تو انہیں یقین ہو گیا یہ واقعی سکھنی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جانے دیا بڑی مشکل سے رات ہو گئی ہمیں جو ہے نا وہ کافلے کے ساتھ کسی طریقے سے مکھن سنگھ نے ملا دیا اس کے بعد ہمارے گاروار نے مکھن سنگھ کا شکریہ دا کیا مکھن سنگھ واپس چلا گیا کافلہ جب آگے گیا وہاں جا کے جناب پھر پرابلمز تھیں کیونکہ رستے میں قتل کیے جا رہے تھے لوگوں کو مارا جا رہا تھا ایون کے پھر ہم پہ حملہ ہو گیا سارے لوگ چھپ گئے میرا باپ پیچھے رہا گیا جب حملے والے میرے باپ کے پاس آئے تو میرا باپ جو ریت تھی اس کے اوپر لیٹ گیا مو جانا اس کے اوپر بھی ریت پھینک لیا اور کچھ دیر کے لیے مو ریت کے اندر دوسا دیا تاکہ جب وہ جتھے والے آئیں تو انہیں پتا چلے کہ یہ کوئی لاش پڑی ہے زندہ نہیں ہے تو ایسا ہی ہوا جب وہ لوگ آئے انہوں نے پاؤں سے اس کے جناب باڈی کو مارے اور دیکھا تو وہ جناب ابا میرا بسود پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے مریعہ مسلحہ انہوں جان دیو پھر وہ آگے نکل گئے انہوں نے کہا کہ بہت ساری ہماری ایسی فیملی کی خواتین ہیں جن کو انہوں نے غواہ کر لیا تھا آج تک پتا نہیں چلا انہوں نے کہا کہ چار لڑکے دو خواتین ہماری فیملی کے اگواہ ہو گئی تھی جن کا آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ زندہ ہیں مورتہ ہیں کہاں ہیں اس کے ساتھ تھا تو مزید جو انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا تھا کہ بچوں کو بھی مارا جا رہا تھا لڑکیوں کو اگواہ کیا جا رہا تھا لڑکیاں جو جو ہی وہ دیکھتے تھے خواہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ان کو فوری طور پر یا تو گوڑوں پر اپنے ساتھ لے جاتے یا پیدل ہیں تو پیدل لے جاتے لڑکیاں چلاتیں اگر اس کا بھائی باپ اس کو چھڑانے کے لیے آگے ہوتا تو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا لڑکیوں کو واپس نہیں کیا جاتا بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں خواہ وہ پاکستان میں رہ گئی تھی ہندو سکھوں کی یا مسلمانوں کی انڈیا میں رہ گئی تھی پارٹیشن کے دس سال بعد تاک بھی جو ہی نا وہ لڑکیاں آتی جاتی رہی ہیں ملٹری گزری ہے کیونکہ بہت ساری ایسی لڑکیاں تھی جن کے بچے پیدا ہو چکے تھے اگر وہ پاکستان میں رہ گئی تھی تو مسلمانوں کے ساتھ ان کے بچے پیدا ہو چکے تھے اور اگر وہ انڈیا میں رہ گئی تھی مسلمانوں کی لڑکیاں تو ہندو یا سکھوں کے ساتھ ان کے بچے پیدا ہو چکے تھے اور ایسی بھی لڑکیاں تھی جن کی سٹوریاں اکسرام نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے واپس جانے سے ان کارکار دیا تھا کہ ہم واپس جا کے کریں کیا اب تین دن چار جال بچے ہو گئے تو بچوں کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گی تو کچھ ایسی لڑکیاں جب بچے چھوڑ کے راگئے ہیں اور جب وہ پاکستان آئیں تو وہ اپنی ساری زندگی ہو جانا ہوا سی ان کے قائم نہیں تھے کہ ہوا کیا مالے ساتھ کیوں ہم کسی کے حفظ کا نشانہ بنتی رہی بچے پیدا کیے جب بچے پیدا کیے تو واپس آگئے پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو یاد آتے رہے پچھنے دنے کے لڑکی ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت بزرگ تھی اس بزرگوں کی کہانی یہ ہے کہ اس کے دو بچے انڈیا رہ کے تھے وہ ان میریٹ تھی جب اس کو اگواہ کا لیا گیا تھا اور وہاں اس کی ایک سکھ کے ساتھ شادی قائدی گئی تھی پارٹیشن کے ساتھ سال بعد وہ واپس لاہور آئی تھی لاہور سے پھر آگے انہوں نے زلہ فیصلہ بات جانا تھا تو وہ جب یہاں آئی تھی تو اس کے اس وقت تک دو بچے تھے انڈیا میں ایک لڑکی اور لڑکا اور وہ نہیں آئے تھے یہ لڑکی جو ادھر آئی تھی گوک اس کی شادی قائدی گئی ایک مسلمان کے ساتھ لیکن یہ ساری زندگی اپنے دو بچوں کو نہیں بھولی ساری زندگی ان کے نام لیتی رہی ہے اور یہاں اس کے تین بچے پیدا ہوئے مسلمان سے وہ بھی اب اپنے بچوں والے ہو چکے ہیں لیکن اس نے کہا کہ جو میرے بچے انڈیا میں رہ کے اتنا کاش مجھے وہ واپس مل جائے بہت ساری دوستوں ایسی کہانیاں ہیں جن کے سن کر روک آن پھوٹی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ماں معاف کرے ایسے جو ظلم بزرگوں نے دیکھا ہے کبھی زندگی میں کوئی کسی کو نہ دکھائے اللہ حافظ